جائے شریرہ دے کرشنہ جائے گروہ دے تنظر دے ارہر مہا دے بم بم بھولے اوم نمو نارائن اوم نمو پکھ دے با سو دے بائے شرمد بھاگبت سکند تیسرا سولوا دے آئے نرائن جی کا سنتکمار کا سنمان کرنا اور بیکنٹ ناغذہ سنتکمار دی استد کرنا میترے رکھیشر نے کہا ہے بذر سنکادک دے مک سے سب بات سنکر پرم برم پرمیشر بولے ہے مہراج جائے اور بجے میرے دوارپالوں کو اپراد کرنے دے بدلے جو دنڈ دیا سو بہت اچھا کیا میں اس سراب دینے سے بہت پرسن ہوا ہوں کس باستے کہ ان کو دنڈ پانے سے دوسرا کوئی برہمن اور کشنوں کا اپمان نہیں کرے گا اور تمہارے سوا میں کرود نہیں تھا یہ شراب میری قصہ سے ان کو ہوا ہے آپ کسی بات کی چنتہ میں نہ رہو آپ چنتہ اپنے من میں ایسی نہ کرو اور میں اس باستے بنتی کرتا ہوں یہ دونوں میرے دوارپال تھے ان کے اپراد کرنے کا اپجش میرے اوپر ہے اس لیے میرا اپراد کھیما کیجئے کی کس باستے کی سنسار میں کسی دا نوکر کوئی کا کام بھلا جا برا کرے تو اس نے مالک دا نام اس بات کرنے میں تراجاتا ہے اور جو لوگ سادو اور مہاتمہ اور برہمن کا اپمان کرتے ہیں انہیں نرک میں رہنا پڑتا ہے اور نرک کے لوگوں کو بھی ایسے منوک کی سنگت اچھی نہیں لگتی سو تم لوگ برہمن اور رکیشر میرے عشت دیو ہو تمہارے چرنو دی دھوڑ کا ایسا پرتاب ہے کہ لکشمی جی چنچل صبح میرے پاس دن رات سیوا کرتی ہے اور برہمن کو میں اپنے تن میں اور لکشمی سے اور بیکونٹ سے بھی پیارا جانتا ہوں اور بیکونٹ آبدہ کیسا ہے سنکادک برنن کرے کہ جس میں کام اور کروڈ اور لوگ اور مو کا پرویش نہیں ہوتا وہاں کلپ برکش بہت سے بارہ ہی مہینے فالور فول لگے رہتے ہیں جس کے دیکھنے سے چت پرسن ہو سوچ اور دکھ شوٹ جائے اچھے اچھے پنچی ہانس آدھی وہاں انیک پرکاردی میٹھی بولیاں بولتے ہیں اور بہت بڑے مکران سوننے دے رتن آدھک سے جڑے ہوئے بنے ہیں اور اس جگہ پہنچنے سے سب اچھا منوک کی پورن ہو جاتی ہے اور سب طرح دے سکھ بہاں ملتے ہیں ایسا کہہ کر سنکادک نرائن جی سے پریمے ڈوب گئے کی آنچوں کے پروہ ان کی آنکھوں سے بہنے لگے اور سروپ نرائن جی دا اس طرح پر ہے شام رنگ کبل نیان چتر ہوج مونی مورد کریٹ مکٹ ساجے انگ انگ پر بھوکن براجے کوستک منی اور بجنتی مالا پہنے پیتامبر اور چاروں ہاتھوں میں سنک چکر گزا پتم دھارن کیے ہوئے اور بائی ترب لکشمی جی اس سروپ میں بہت سندر بجلی جیسی انگوں دی چمک پیتامبر پہنے ہوئے کانوں میں کرن پھول ہاتھوں میں کنگن پیروں میں پنجیبے اور گل میں موتیوں اور رتن دے ہار سر میں چوڑا مری ناک میں نت نرائن جی دے پاس سگاسن پر بیٹھی ہے جب ایسے شروع کا دھیان سنکاد کو نے کیا تب بیکونٹونات نے کہا میں تم سے بہت پرسن ہوں کچھ بردان مانگو اے بچن سنتے ہیں سنکادیں خواب چوڑ کر بولے کہ مہاراج ہم یہی دان مانگتے ہیں کہ تمہارے چرنوں جی بکتی ہمارے ہردہ میں بنی رہے اور آپ دی کتھا اور لیلہ سننے میں سرب دی اچھا بنی رہے جب نرائن جی نے اچھا پوربک بردان دیا تب سنکادک بیکونٹونات کو دنڈبت کر بیدہ ہو کر چرے گئے شریمد بھاگوات سکاندھ تیسرا ادیائے سول ماں سماکتم ادی جائے بھو گے بھتا نگر دے جائے شریف کرشن رہ 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 دے